بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی مشکل بیماری پرشانی آپ سب سے دور کر دے آمین سمممین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اریجنل ادنا ترکش کباب کی رسپی شیئر کروں گے اور اس کی ہوم میٹ سیخ بھی ہم گھر پر ہی بنائیں گے جو فلیٹ سیخ ہوتی ہیں وہ اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تو سیخ بھی میں گھر پر بنانا آپ کو سکھاؤں گی آج تک جو رسپیز میں نے بنائی ہیں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہیں میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزاروں امید ہے کہ آپ کو یہ رسپی بھی بہت پسند آئے گی تو آئیے اس کو بنانا سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آٹھ سے دس میں نے کلوز لے لی ہیں لیسن کے ایک ریڈ شملہ مرچ لے لی ہے اور ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لے لی ہے اور ان سب چیزوں کو ہم چوپر میں چوب کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس چوپر نہیں ہیں تو کوئی مسٹا نہیں آپ اس کو ہار سے بھی فائن چوب کر سکتے ہیں فائن چوب کریں گے ہم اس کو اور ان سب ویجز کا پریس کر کے میں ان کا پانی ڈسکارڈ کر دوں گی تو باقی کیمے میں ایٹ کریں گے یہ ون کیجی میں نے بیف کیمہ لی ہے اور اس میں سیونٹی پرسنٹ میٹ ہے تھرٹی پرسنٹ اس میں فیٹ ہے یہ نیچر بھی ہے آپ نے مشین سے کیمہ نکلوانا ہے اور کسائی کو پہلے ہی کہہ دینا ہے کہ اس میں تھرٹی پرسنٹ فیٹ رہنے دے کیونکہ کباب کا ٹیسٹ جو ہے فیٹ سے ہی آتا ہے تمام ویجز جو میں نے چوب کی تھی ان کا پانی ڈسکارڈ کر دیا ہے کیمے میں ایٹ کریں گے کھانے کا ایک چمچ اس میں چلی فلکس جائے گی ہاف ٹیسپون اس میں لال مرچ پورڈر ایٹ کریں گے اور ہاف ٹیسپون اس میں دھنیا پورڈر ایٹ کریں گے کھارٹر ٹیسپون اس میں پیپریکا پورڈر اور ون پنچ کے قریب اس میں سمک ایٹ کریں گے یہ آپ کو کسی بھی گروسری مال سے آرام سے مل جائے گا کیونکہ اس سے ہی ادنا کباب کا اوریجنل ٹیسٹ آتا ہے کھانے کا ایک چمچ نمک ایٹ کریں گے اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے اوریجنل ٹرکش ادنا کباب کا ٹیسٹ لینا ہے تو جو اس کا مین انگریڈنٹس ہے وہ لال شملہ مرچ ہے آپ نے لال شملہ مرچ ضرور ایٹ کرنی ہے اگر آپ کو لال شملہ مرچ نہیں ملتی ریڈ سویٹ پیل تو آپ اس کا پیسٹ لے کے وہ یوز کر لیں اگر پیسٹ بھی نہیں ملتا تو پھر گرین شملہ مرچ یوز کر لیں لیکن گرین شملہ مرچ سے کباب تو بنیں گے لیکن ترکش ادنا کباب نہیں بنیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو میں پلیٹ میں رکھ کے ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے تو فریج میں رکھ دوں گے تاکہ ہمارا جو مکسٹر ہے وہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے ترکش کباب کی بہت سی ورائٹی ہے لیکن جو سب سے زیادہ فیمس ہے وہ ادنا ترکش کباب ہے اس کو ہم کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور یہ میں کلنگ ریپ اس کے اوپر کر دوں گے اگر یہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کپڑا ڈال کے کچن ٹاول ڈال کے اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اب رکھ دیتے ہیں اس کو فریج میں اور ہم کر لیتے ہیں ہوم میٹ سیخ فلیٹ سیخ تو ہوم میٹ فلیٹ سیخ بنانے کے لیے یہ میں نے سکیور لے لی ہیں آپ کو آرام سے یہاں سے باربی کیو کا سامان ملتا ہے گروسری مال سے یا کسی بھی شاپ سے وہاں سے آپ کو مل جائیں گی یہ ہر جگہ سے آرام سے مل جاتی ہیں اور یہ فائل پیپر لے لی ہے میں نے اور یہ ہم سکس پیس سکیور لے لیں گے اس طرح کر کے اس کو میں جوڑ کے رکھوں گی اور ایک چھوٹا سا سلوشن ٹیپ کا پیس لے لیں گے اور اس کو انڈ پہ ہم سیل کر دیں گے تاکہ جب فول کریں تو یہ سکیور ہیں وہ بکھریں نا اس طرح جوڑ کے رکھیں گے ایکول کریں گے اس طرح اب یہ سلوشن ٹیپ کا پیس چھوٹا سا لے کے تو اس کو اس طرح کر کے ہم سیل کر دیں گے پھر آپ کو فول کرنے میں بہت زیادہ آسانی سی ہو جاتی ہے اس طرح کر کے تو اس کو فائل پیپر کو ہم ایسی ٹائٹلی ریپ کریں گے فول کریں گے اس طرح کر کے سیٹ کریں گے اور پھر اس کو ٹائٹ کر کے ہم فول کر لیں گے تو یہ فلیٹ سیخ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی کہیں کچھ سے ملتی ہے کہیں سے نہیں ملتی میرے پاس بھی نہیں تھی تو پھر میں نے اس کا یہ حل نکال ہے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ تک کہ اس کو ٹائٹ کر کے ہم پریس کرتے جائیں گے اور فول کرتے جائیں گے بہت ہی آرام سے فلیٹ سیخ بن کر تیار ہو جائے گی ہماری گھر میں اس کو ہم پریس کریں گے ہاتھ سے اچھے طریقے سے اور جو ایکسٹر فائل پیپر ہے اس کو تھوڑا سا کٹ کر کے اگر فالتو ہے تو کٹ کریں فول کر کے اس کو سیٹ کریں گے یہ دیکھیں فلیٹ سیخ بن کر بلکل تیار رہے ایکسٹر فیس کٹ کر دیں گے اور بلکل ایسے سیخ کی شیپ دے دیں گے اس طرح کر کے تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے میں چار سیخیں بنا رہتی ہوں بہت ہی ٹائٹ بہت بلکل اریجنل سائز کی ہماری فلیٹ سیخ بن کر تیار رہے تو یہ ایک گھنٹہ ہو گیا تھا کیمہ میں نے فریج سے نکال لیا اب میں اتنا کیمہ ہاتھ میں لوں گی جتنا ہم نے اس کا کباب بنانے مکسر ہاتھ میں اٹھائیں جتنا کباب بنانے اتنا مکسر لیں گے اس کو ایسے ٹائٹ کر کے ایسے فولڈ کریں گے اور پھر میں اس کو سیخ کے اوپر پہلے میٹ کو سارا پھلا لوں گی مکسر کو اور اس کے بعد پھر ہم فنگر پرنٹ دیں گے یہ دیکھیں سارا میں نے سیخ کے اوپر ایسے کیمہ پھلا لیے اگر آپ نے فنگر مارکس نہیں دینے تو کوئی مسئلہ رہی ہے اس طرح بھی ہماری کباب جو بن کر تیار ہو جائیں گے لیکن اریجنل ٹیکسٹر دینے کے لیے میں فنگر مارکس دوں گی اس طرح کر کے بہت ہی آرام سے آ جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے ایسے بھی ہم اس کو فرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اینڈ پہ ہم نے پریس کر کے بلکل ایسے بائنڈ کرنے اس طرح دبا کے ہم پریس کر لیں کے دونوں سائیڈوں پہ اب ہم اس کو فنگر مارکس دیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور ہمارے بلکل بزار جیسے ادنا ترکش کباب بن کر تیار ہو جائے اس طرح کر کے ہم پریس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سے سائیڈ سے فلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح کر کے تو میں سارے ریڈی کر لیتی ہوں اینڈ پہ بس ہم نے اس طرح کر کے پریس کرنا ہے اور پہ اس کی جو اندر ہوا بڑھ جاتی ہے وہ ساری اس طرح کر کے پریس کر کے نکال دیں گے اور یہ فنگر مارکس اس طرح کر کے نہیں دینے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بلکل مرکیٹ جیسے بنانے کے لیے اس کو میں نے اس طرح فنگر مارکس دے دی ہیں وہ جیسے نارملی ہم کباب یوز کرتے ہیں ان میں کافی سارے مسائلے جاتے ہیں لیکن ترکش ادنا کباب میں بہت کم مسائلے جاتے ہیں تو آئیے اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ پانچ منٹ پہلے میں نے تبا پری ہیٹ کر لیا تھا پہلے اچھا سا گرم کر لیے اس میں ٹو ٹیبل سمون کی قریب اس میں آئل ڈالیں گے اور آرام سے اس کے جو کباب ہم نے ریڈی کی ہیں ترکش ادنا کباب ون بائی ون اس میں میں رکھ دوں گی اور فلم ہم لوگ ٹو میڈیوم کر دیں گے آپ کا تبا جب زیادہ گرم ہو جائے تب آپ نے رکھنے ہیں پھر فلم لوڈو میڈیوم کر دینی ہے اور اس کو ون بائی ون میں اس طرح کر کے رکھوں گے اور یہ تقریبا تین منٹ میں ایک سائٹ سے فرائی ہو جائیں گے پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے اور اسی طرح کر کے ٹرن کرتے ہوئے ساری سائٹوں سے ہم اپنے کباب اچھے طریقے سے بکا لیں گے آپ سے معذرت چاہتی ہوں یہ دونگے کی وجہ سے بعض وقت اس کی پکچر جو ہے وہ تھوڑی سی دندلی ہو جاتی ہے یہ اسی طرح ہم اس کو ٹرن کرتے جائیں گے اور ساری سائٹوں سے بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے کباب جو ہیں وہ بکا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی بہترین ترکش ادنا کباب بہت ہی زبردست کمال کے بن کر بلکل تیار ہیں یہ میں نے سلاد بنا لیا تھا ٹماتر پیاز اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اوپر لیمن رس کھیرہ یہ سلاد بنا لیا تھا یہ پودینی کی گرین چٹنی بھی میں نے بنا لی تھی تو آئیے اس کو صرف کر کے میں دکھاتی ہوں سو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ تو آئیے اس کو میں صرف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی کمال کے ادنا کباب بن کر بلکل تیار ہیں یہ پہلے ہم روٹی کی اوپر کو دینے کی چٹنی رکھیں گے اس کی اوپر میں کچھ سلاد رکھوں گی اس طرح کر کے سلاد کو میں نے کچھومر سلاد بنا لیا تھا مجھے پوری امیر ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو اگر میرے چینل پر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بینہ سبسکرائب کے مت جائیے گا میری ہمبر ریکویسٹ ہے اس کی اوپر ہم ادنا ترکش کباب رکھیں گے اور پھر اس کی اوپر پودینی کی مزیدار تو بہت ہی کمال کے زبردست ترکش شدنا کباب بلکل ریڈی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ ال نوٹفکیشن کو کلک کیجئے گا اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیا کریں یہ دیکھیں اندر تک بہت اچھے طریقے سے پک چکے ہیں ملتی ہوں ایک نئی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ بہت اچھے پک چکے ہیں بہت اچھے پک چکے ہیں